اسلام علیکم ایورز آج ہم آپ لوگوں کو بہتی پیارا سا نیکر ڈیزائن بنا کر دکھائیں گے یہ ہماری شرٹ ہے شرٹ کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم کوئی بھی پیپر لیں گے اور پیپر پر ہم لمبائی کی طرف ساڑھے چار انچ پر مار کر لیں گے یہاں پر ہم ڈیزائننگ کے لیے اس طرح سے شیپ بنائیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم پیپر پر ایسے شیپ بنا لیں گے اور اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے ایسے دیزائن کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم بکرم لیں گے بکرم کی چڑھائی ڈبل کر کے ساڑھے چھے انچ ہے اور اس کی لمبائی بارہ انچ ہے اب ہم نیک کے لیے مار کر لیں گے نیک کی چڑھائی ہم تقریباً چار انچ رکھیں گے اور اس کی لمبائی لمبائی کی طرف اب ہم چھے انچ پر مار کر لیں گے اب ہم یہاں پر راؤ نیک بنا لیں گے ایسے ہم نے گولگلے کے لیے مار کر لیا ہے اب ہم نے یہ جو ڈیزائن کٹ کیا تھا اس کو ہم نیک کے نیچے ایسے رکھیں گے اور بکرم پر ہم اس کے ساتھ ساتھ مار کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے مار کر لیا ہے اب ہم یہاں پر نیک کے نیچے دو انچ پر مار کریں گے لمبائی کی طرف اور یہاں سے ہم ہلکا سا ایسے ہلکی سے گلائے کر لیں گے ایسے اب ہم گلے کو کٹ کر لیں گے بکرم کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم یہ ڈیزائن دوبارہ لیں گے اور اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے اور اس کے برابر برابر میں ہم مار کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم بکرم کو یہاں سے کٹ کر لیں گے ایسے ہم نے بکرم کو کٹ کر لیا ہے اب ہم بکرم کو اپنے شرٹ کے فیبرک پر پیسٹ کر لیں گے ایسے ہم نے شرٹ کے فیبرک پر بکرم کو پیسٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اپنی شرٹ لیں گے اور شرٹ کی اوپر ہم بکرم کو ایسے رکھیں گے اور اس کی سینٹر میں یہاں پر سلائے لگا لیں گے سینٹر میں ہم نے سلائے لگا لی ہے اب اس کے بعد ہم مکرم کے ساتھ ساتھ سلائے لگائیں گے یہاں پر اور اب ہم یہاں سے نیچے کی طرف آ جائیں گے ڈیزائن پر ایسے ہم نے بکرم کے ساتھ ساتھ سلائے لگا لی ہے یہاں پر ابھی ہم نے نہیں لگائی یہاں پر ہم بعد میں لگائیں گے اب ہم یہاں سینٹر سے فیبرک کو کٹ کر دیں گے اور یہاں سے بھی کٹ کر لیں گے ہے ایسے ہم نے بکرم کے اندر سے کپڑے کو کٹ کر لیا ہے اب ہم بکرم پر ایسے مارک کریں گے اسی طرح سے ہم اس طرح بھی مارک کر لیں گے اور اب ہم یہاں سے سلائی شروع کریں گے یہاں سے سلائی شروع کرتے ہوئے ہم ڈیزائن کے اندر بکرم کے ساتھ سلائی لگائیں گے ایسے ہم نے یہاں بھی بکرم کے ساتھ سلائی لگا لی ہے اب ہم یہاں سے بھی بکرم کے اندر سے فیبرک کو کٹ کر لیں گے ایسے ہم نے کپڑے کو کٹ کر لیا ہے اب ہم پورے نیک پر یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں گے کٹ ہم نے لگا لیے ہیں اب ہم اپنے ڈیزائن کو سیدھا کر لیں گے بکرم کو ہم شرٹ کے اُلٹی سائٹ پر فول کر دیں گے ایسے سیدھا کر کے اس کا کورنر ہم نیڈل سے باہر نکال لیں گے ایسے ہم نے اس کا کورنر باہر نکال لیا ہے اسی طرح سے ہم پورے نیک کو سیدھا کر لیں گے اور ان کے کورنر ہم نیڈل سے باہر نکال لیں گے اور پھر نیک کو ہم پریس کر لیں گے ایسے ہم نے نیک کو سیدھا کر کے پریس کر لیا ہے اب ہم ان کورنر کو ہینڈ سٹیچ کر لیں گے ایسے ان دونوں کو ہم سٹیچ کر لیں گے اور اب ان کے ساتھ ہم ان دونوں کورنر کو بھی سٹیچ کر لیں گے ایسے ہم نے چاروں کورنر کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم یہ اس کورنر کو ہم اس کے ساتھ سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ایسے ایسے ہم نے سارے کورنر کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم یہ بلو کپڑا لیں گے اور اس پر ہم بکرم کے دو پیس کو پیسٹ کر لیں گے ایسے ہم نے بکرم کے دونوں پیسوں کو فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے اور یہاں سینٹر سے ہم ان کو سپرٹ کر لیں گے اور اس سائٹ سے ہم اس فیبرک کو بکرم کی طرف فول کر کے سٹیچ کر لیں گے اور اب ہم اپنی شرٹ لیں گے اور یہ شرٹ کے نیک کے نیچے یہ جو ہم نے ریزائن بنایا ہے اس کے نیچے ہم ایسے بلو کپڑے کو رکھیں گے اور ریزائن کے ساتھ ساتھ یہاں کورنر پر ہم سلائے لگا لیں گے یہاں بلکل ہم کورنر پر سلائے لگائیں گے موسیقی 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 ایسے ہم نے ڈیزائن کے نیچے بلو کپڑے کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم یہ دوسرے جو پکرم ہم نے پیسٹ کی تھی فیبرک پر وہ لیں گے اور ڈیزائن کے برابر اس کو ہم کٹ کر لیں گے ڈیزائن کے سائز کا اور اب ہم اس بلو کپڑے کو ان کے نیچے سٹیچ کر لیں گے ایسے ہم نے اس کے نیچے سٹیچ کر لیا ہے اور اُلٹی سائٹ سے ہم ایکسٹر بکرم کو کٹ کر لیں گے ایسے ہم نے نیک کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم ان کے ہر طرف پرس کو سٹیچ کر لیں گے ایسے ہم نے پرس کو ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے اگر آپ کو ہمارا نیک نیچے لگا ہو تو ہمارا ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو سٹیچ کر لیا ہے ہمارے چینل کو سٹیچ کر لیا ہے